جنابِ امیر چلے جیسے ہی مکہ میں اترنے لگے لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کون آرہا ایک نے غور سے دیکھتے کہا دیکھ رہے ہو علی آرہا ابو طالب کا بیٹا علی اور فوراں کہا جس نے تیرے باپ کو مارا تھا جس نے تیرے باپ کو مارا تھا کہ خبردار تانہ مت دے تیرے نانا کو بھی اسی نے مارا تھا میں نے کہا تھا آگے نعرہ آئے گا اپنی جلدی نہیں آئے گا بھئی مجمع جس محبت سے سن رہا میں ممنون ہوں ہاتھ جو کہ شکریادہ کرتا ہوں میں اس لائق نہیں تھا آپ نے بڑی محبت سے سن لیا میرے ٹوٹے پوٹے الفاظ کو قبول فرما لیا ممنون ہوں سنیے گا جنابِ امیر اترے سارے مکہ والے جمع ہو گئے ایک دوسرے سے بتا رہے ہیں تیرے چچا کو مارا تیرے مامو کو بھئی جنابِ امیر سے پوچھا تھا مولا جب آپ مکہ گئے تو خوف نہیں آیا جنابِ موسیٰ نے ایک فرعون کا سپاہی مارا تھا سورہ اتہا میں جنابِ موسیٰ کہتے ہیں ربِ انی قتلتو منہم نفسا فَأَخَافَنْ يَقْتُلُونِي قرآن ہے پرور دکھا جنابِ موسیٰ کی حیبت مشہور ہے پرور دکھا رہا میں نے ایک صرف ایک فرعون کا سپاہی مارا فرعون ظالم ہے بہت بڑی فوج ہے سروں میں میخِ نیرز وَفِرَعَوْنَ غِلْعَوْتَاد سورہ فضل میں آئیت ہے سروں میں میخ ٹھوک دیتا تھا میں جانتا ہوں وہ ظالم ہے کہیں اس ایک قتل کے بدلے مجھے مار نہ دے میرے بھائی حارون کو میرے ساتھ بھیج اشدد بہی عزری میری کمر مضبوط کر دے اللہ نے کہا موسیٰ کتنے ہاتھ ہیں کہ دو دونوں میں ایک موجزہ ایک یدے بیزہ دوسرا میں اسائد و اشدہ بن جائے گا جناب موسیٰ کے دونوں ہاتھوں میں موجزہ ساتھ میں بھائی حارون صرف ایک سپاہی مارا جناب موسیٰ اتنے موجزات لے جا رہا ہے جناب امیر سرم آتے ہیں مکہ کا کوئی گھر نہیں تھا جہاں کوئی مشرق میرے ہاتھوں مارا نہ گیا ہو موسیٰ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا جنابِ امیر علیہ السلام پہنچے جیسے ہی مکہ پہنچے سارے مکہ والے جنابِ امیر کو دیکھ رہے ہیں کہ علی آ رہے ہیں جنابِ امیر کے پاس نہ تلوار ہے نہ خنجر ہے نہ نیزہ ہے نہ گرز ہے کیوں؟ کیونکہ حالتِ احرام میں ہیں آئے لیکن جیسے ہی تشریف لائے سارے مکہ والے راستہ بنانے لگے جنابِ امیر کعبے کی طرف بڑھے مجھے نہیں معلوم کعبے میں زیادہ کشش تھی یا مولا میں ملک مرتبہ آگے بڑھے اور خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے اور ایک مرتبہ اعلان کیا اے مکہ والو اللہ نے اعلانِ برات کر دیا اللہ کے رسول نے اعلانِ برات سنا دیا اور میں علی بھی اعلانِ برات میں اپنا حصہ ڈالتا ہوں اعلانِ برات کرتے ہیں مشرقین خالی کر دیں اور پھر میرے مولا ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی چھت سے اترے اور جب مجمع سے نکلنے لگے نا تو سارا مجمع دوبارہ چھٹنے لگا جیسے شیر کچھار سے اپنے شکار کو لے کے چلتا ہے نا کسی بکری میں حمد نہیں ہوتی راستہ روک لے اسی انداز سے میرے مولا چلے کسی مکہ میں آدمی کی حمد نہیں تھی کہ علی کا راستہ روک لے کہہ جانے گرامی مکہ کے لوگوں کے چہروں پہ خوف تھا میرے مولا کے دل میں اتمنان تھا اس لیے جنابِ مولاِ کائنات اصداللہِ غالب ہیں بس بھئی میں نے زحمت کو تمام کیا میں نے کل رات شبِ ضربت پر سارے مسائب پڑھ دیئے تھے بہت سے لوگ جو پرسورات تھے کل رات نہیں تھے میں وہ مسائب دہراؤں گا نہیں لیکن دو جملے کہہ کے آج کی شب کے مسائب اور مجھے بتایا گیا ہے کہ مولا کا تابود برامت ہونا ہے یہ ہم تابود برامت کیوں کرتے ہیں جانتے ہیں کیوں؟ ہم وہاں نہیں تھے ہماری آرزو تھی بیٹے بیٹیاں چاہتے ہیں نا کہ جب باپ کا تابود اٹھے بڑی شان سے اٹھے مولا امیر کا تابود صرف دو بیٹوں نے اٹھایا کیوں؟ مولا کی اپنی وسیعت تھی کہ میرے دونوں بیٹے صرف حسن حسین میرا تابود اٹھائیں گے اور فرمایا چار تابود اٹھانا ایک مکہ بھیج دینا مدینے بسرے اور پھر جس میں جسد ہو جسد مطحر جناب امیر کا پاک جسد مطحر تو کہا وہ میرے دونوں بیٹے حسن حسین وادی السلام لے جائیں نجف اشرف اور وہاں سکر دخار کر دیں کہا دو آدمی آئیں گے پردے میں میرا تابود لینے اور صرف میرے دو بیٹے جائیں گے امام حسن سے کسی نے سوال کیا علامہ مجلسی نے لکھا ہے نا بحار میں اے مولا حسن وہ دونوں کون تھے جو چہرے چھپا کے تابود میں آئے مولا کا تابود اٹھانے تو مولا حسن نے فرمایا وہ جبرائیل و مکائل تھے اللہ نے ان دو فرشتوں کو بھیجا تھا میرے بابا کا تابود اٹھانے بس بھئی آج کوئی رونے میں بخل نہ کریں میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں پوری شہادت آرام آرام سے رک رک کے پڑھوں گا آپ بھی آرام سے گریہ کیجئے گا ایک آنسو بھی آ جائے نا تو جناب زینب کی زخموں پہ مرحم ہے مولا حسین کی زخموں پہ مرحم ہے مولا حسن کی زخموں پہ مرحم ہے آج امام حسن حسین جناب زینب امم کلسوم مولا عباس جناب رقیہ یتیم ہو رہے ہیں نہیں صرف وہ یتیم نہیں ہو رہے ہیں کوفے کے سارے یتیم بچے دوبارہ یتیم ہو رہے ہیں بلکہ ایک اور جملہ کہوں برداشت کر پائیں گے صرف کوفے کے یتیم بچے دوبارہ یتیم نہیں ہو رہے ہیں آج سارے شیعہ یتیم ہو رہے ہیں آج پوری کائن آپ کے سارے شیعہ یتیم ہو رہے ہیں آج ہم سب یتیم ہو رہے ہیں ہمارے مولا جا رہے ہیں مولا آپ سب کچھ ہیں ہمارے لیے رسول خدا کو بڑا خام تھا نا میں نے بھی پیش کیا تھا نا آمال میں کہ رسول خدا نے گریہ کیا مولا کی شہادت سے پہلے مولا کے آئیں درہ آئیں درہ پیش کروں گا دوبارہ چلیے جہاں میں نے کل روکا تھا مصاحب کو وہیں سے شروع کروں گا جب مولا کے ضربت لگی نا سر میں عبد الرحمان نے ملجم ملون گردن کاٹنا چاہتا تھا لیکن مولا کا روب اتنا تھا جب اس نے تلوار چلائی تو وہ تلوار سیدھی نہیں لگی گردن پہ وہ ٹیڑھی سر میں لگی مولا کا سر شگافتہ ہو گیا بس سر میں زخم آنا تھا کہ ایک مرتبہ مولا نے آواز دی بسم اللہ حبب اللہ وعلاملت رسول اللہ فستو ورب القابہ فستو ورب القابہ بس بھئی سارے مولا کے بیٹے آنے لگے اصحاب دیکھنے لگے مولا کو گلیم کے اندر اٹھا کے بیٹے لے کے چلنے لگے اب ذرا میٹر دیکھئے گا دائیں جانب سے مولا حسن نے اٹھایا دائیں جانب سے مولا یہاں میں نے روکا تھا نا مسائب کو قدموں سے حضرت عباس نے اٹھایا حضرت محمد حنفیہ نے اٹھایا مولا کے اٹھارہ بیٹے سب کے سب تڑپ رہے ہیں رو رہے ہیں اور جانتے ہیں مولا بار بار کیا کہہ رہے ہیں میرے شیرو مردوں پہ بڑے بڑے مسائب آ جاتے ہیں میرے شیرو رونے کی ضرورت نہیں بار بار امام حسن سے کہتے ہیں بیٹا آپ نے اپنے سارے بہن بھائیوں کو سہارا دینا ہے اگر آپ اتنا روئیں گے بہنوں کو کون سنبھا لے گا تو دیکھ رہے ہیں مولا حسن چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں بابا مجھے آپ کی جدائی کا بہت غم ہے ایک مرتبہ آواز دیکھا میرے اصحاب سے کہو رک جائیں میرے گھر نہ آئیں مولا کی آنکھ میں ابھی تک ایک آنسو نہیں آیا کہا بیٹا حسن میرے انصار کو اصحاب کو روک دو میرے گھر نہ آئیں انصار نے رو کے عرض کی حضرت امبر موجود ہیں حضرت میسے میں تمار ہیں بڑے بڑے عاشق موجود ہیں حضرت اسبق اپنے نباتہ موجود ہیں روتے ہوئے جناب اسبق نے جملہ کہا کہا مولا ہم آپ کی محبت میں گھر آ رہے ہیں کہا جانتا ہوں اسبق لیکن اسبق میری بیٹیوں کو خبر ہو چکے ہیں میری بیٹیاں رو رہی ہوں گے میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کا رونا میرے اصحاب سوڑے میں کہوں گا مولا گھر میں روئے ہیں آپ سے برداشت نہیں مولا کل جب کوفے کے بازاروں میں یزید کے دربار میں آپ کی بیٹیاں روئیں گے عج رکم اللہ جو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں نہیں تو آنکھیں بند کر کے ادھر کوفے چلیے آئیں ادھر کوفے چلیے میں آرام سے پڑھنا چاہ رہا ہوں بڑے سکون سے میرے مولا گھر آئے مسجد کے بلکل متصل ہے مولا کا گھر اس دروازے سے چلے ایک مرتبہ آئے جب سارے انسار چلے گئے نا مولا نے آواز دی بیٹا حسن مجھے زمین پہ کھڑا کر دی میں اپنے قدموں پہ چل کے گھر جانا چاہتا کہا بابا آپ کا بہت خون بہ گیا ہے بابا ہمیں خدمت کا موقع دے ہم خود اپنے ہاتھوں پہ اٹھائیں گے کہا بیٹا میں نہیں چاہتا میری بیٹیاں مجھے اپنے بیٹوں کے ہاتھوں پہ دیکھیں میری بیٹیوں کا دل ٹوٹ جائے گا وہ جانتی ہمارا باپ شیر ہے بیٹا مجھے زمین پہ کھڑا کر دیجئے بس بے پڑھا نہیں جا رہا پانچ سے دس منٹ کی زحمت دوں گا چلیئے گا میرے ساتھ میرے مولا زمین پہ کھڑے ہوئے دیکھ سکتے ہیں مولا علی کو بیٹوں نے سہارا دیا مولا نے اپنے بیٹوں کے کاندوں پہ ہاتھ رکھے ایک مرتبہ ایک بیٹے نے آگے سے دروازہ کھولا تمام علماء کہتے ہیں جیسی دروازہ کھولا نہ مولا کے گھر کا سب سے آگے جناب زینب کھڑی تھی جناب زینب ماتم کر رہی تھی اور رو رو کی کہتے ہیں ہائے بابا ہائے بابا علماء فرماتے ہیں بیٹیوں کو روتا دیکھا مولا سے رہا نہیں گیا اب تک مولا نے ایک آنسوں نہیں بہایا تھا لیکن جیسے جناب زینب کو روتا دیکھا میرے مولا پہلے دعویٰ سے ہائے ہائے میری بیٹیوں مولا خود رونے لگے اپنی بیٹیوں کا رونہ پرداشت نہیں ہوا میں کہوں گا مولا یہ آپ کے زخموں پر رو رہی ہے مولا کل جب کربلا میں شمر تازیانیں مارے گا آپ کیسے پرداشت کریں گے اجلوکمالاللہ اجلوکمالاللہ میں پہ پڑھوں گا برداشت کریں گے میں پہ پڑھنا چاہ رہا ہوں مجھے بتایا تابوت ہے میں پوری شہادت پڑھنا چاہ رہا تھا بس بیٹی دانے گرانے میرے مولا کو گھر میں لائیا گیا جیسے گھر لائے نا جناب زینب نے دیکھا خون بہ رہا فوراں گئی چادر لے کے آئے ایک سفید چادر یا حضرت چادر مولا کے اپنے بابا کے سر پر باندھنا شروع کی اور پیچھے ہٹی دیکھنے کے لئے پھر بہت روئیں میرے مولا کی آنکھوں میں آنسوں کا بیٹی کیا بات ہے کیوں رو رہی ہے کہا بابا جتنی سفید چادر ہے اتنا ہی سفید چہرہ ہو گیا مولا علی کا چہرہ سرخ سفید تھا کہا بابا سرخی ختم ہو گئے لگتا ہے خون نہیں رہا انیسویں کی شب میں ضربت لگی دو دن گزر گئے آج کی رات ہے میرے مولا نے ایک مرتبہ بلایا بیٹا حسن ذرا میرے سارے بچوں کو بلائیے میری ازواج کو بلائیے سنے کے مولا کی وسیع بس بھی دیکھئے گا میں آخر جملے پیش کر رہا ہوں میرے مولا نے اپنے بیٹوں کو بلایا امام حسن دائن طرف کھڑے ہوئے مولا کو سہارا دیا میرے در دیکھئے گا مولا کو سہارا دیا بٹھایا کیوں اتنا خون بہ گیا مولا روزے بھی رکھ رہے ہیں اس حالت کے اندر عجیب حالت ہے ایک مرتبہ مولا نے ایک ایک بیٹے کو ایک ایک بیٹی کو بلائی سب سے پہلے جناب زینب کا ہاتھ لیا مولا حسن کے ہاتھ میں رکھا اور جانتے کیا فرمایا بیٹا حسن میں نے زینب کو آپ کو سونپا پھر جناب امم کلسم کا ہاتھ لیا امم کلسم کو میں نے آپ کو سونپا آپ کے حوالے کیا جناب رقیہ کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں دیا ایک ایک بیٹی اور ایک ایک بیٹی کو بلا کے کہا حسن اس کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے حسن ان کا خیال رکھنا اچانک مولا علی کے کانوں میں ایک بی بی کے رونے کی آواز آئے مولا سمجھ گئے کون ہے جناب زینب کو دیکھا کہا بیٹی کون ہے یہ جو بی بی میری زندگی میں اثر ہو رہی ہے جناب زینب نے فرمایا بابا یہ امہ ام البنین ہے یہ ماں ام البنین ہے کہا زینب زینب ام البنین کو بلا جناب ام البنین تشریف لائے کہا ام البنین کیا بات ہے جناب ام البنین نے ہاتھ بانگ کیا اس کیا ہوگا مولا کوئی بات نہیں کہا ام البنین جو دل میں بات سے کہی ہے کہا نہیں مولا میری جرد نہیں میں شکوا کر سکوں کہا ام البنین کھل کے بات کی دیئے کہا مولا آپ نے ہر بیٹے ہر بیٹی کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں دیا لیکن میرے عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا جب میں نے عباس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے مجھ سے رہا دے گیا مولا نے کہا عباس میرے پاس آؤ پھر مولا حسین کو بلایا حسین میرے پاس آؤ اب ضرور میری طرف دیکھئے مولا علی نے حضرت عباس کہا مولا حسین کے ہاتھ میں نہیں دیا مولا حسین کے ہاتھ مولا عباس کے ہاتھ میں دیا کہ عباس حسین کو تنہا نہ چھوڑنا میرا حسین جب کربلا جائے اکیلہ نہ رہ دائے ساری بیبیاں تڑپنے لگئے بس بھئی آخری جملے پیش کرنا اب مجھ میں پہنڈے کی طاقت نہیں دو ملک کی زحمت مولا نے سب کو ایک مرتبہ بدہ کر لیا آج یہ آخری راچ ہے ایک مرتبہ مولا نے کہا بیٹا حسین مجھے بٹھا دیجئے آپ کے جد رسول خدا تشریف لے آئے ہیں آپ کی ماں فاطمہ تو زہرہ آگئے ہیں مولا حسین فرما کے سارے انبیاء میرے بابا کے استقبال کے لیے آئے رسول خدا کے احترام میں جناب امیر نے کہا مجھے بٹھا دو ایک مرتبہ سلام کیا سلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ پہ سلام میری طرف سے اب رسول خدا نے آگے پڑھ کے پیار کیا ہوگا میرے بھائی اتنی میری بات میری امت نے آپ کو زحمتی اتنے مسائب دیئے بس بھئی آخری جملے سن لیجئے میرے مولا نے وسیعت کی بیٹا حسن آپ خود مجھے غسل دیجئے گا میرا جنازہ خود پڑھائیے گا میرا تابوت خود اٹھائیے گا قبر میں خود اتاریے گا مولا حسن فرماتے ہیں جب میں نے پانی ڈالنا شروع کیا میرے بابا خود ہی کروٹ لیتے جاتے تھے میں پانی ڈالتا بابا خود ہی کروٹ لیتے جنت سے ہنوت آیا بڑا احتمال کیا مولا حسن نے ہر بیٹے کو حسرت ہوتی ہے میں باب کو بہترین غسل پانی سے دوں بہترین کفن دوں ایک اور علی بھی ہے جو حسین کے لاشے پہ سوچ رہا ہے اس لاشے پہ گھوڑوں دوڑائے گئے نہ تابوت اٹھا نہ غسل ہوا نہ کفن ملا حضرحکم اللہ حضرح ہاتھ جوڑ کے آخری جملے آخری جملے بس بھئی تابوت آنے والا ہے تابوت آنے والا ہے آپ جو بھی روئے گا نا سب سے پہلے مدینہ روح کر کے کہیے گا یا رسول اللہ آپ کے بھائی کے سر میں ایک ملون نے ضربت چلائی حضرحکم اللہ حضرحکم اللہ بس بھئی تابوت اٹھا آخری جملے ہاتھ بان کے پیش کر رہا اور نہیں پڑھوں گا نہ میرے سینے میں دم ہے نہ آپ میں طاقت ہے اور رونے کی آخری جملے میرے جب دیکھ لیجئے گا سن لیجئے تابوت اٹھا امام حسن حسین نے تابوت کو کاندھا دیا تابوت چلا ساری بیٹیاں روتی ہوئی دروازے پہ آئیں سارے بیٹے رو رہے ہیں ایک بیٹا کونے میں کھڑا بار بار کہتا ہے ہائے بابا مجھے تابوت کو کاندھا دینے کی اجازت نہیں ملی میں کہوں گا اے غازی اپا مولا ابھی تو شروعات ہے مدینے میں تیر چلیں گے آپ کو اجازت نہیں ملے گی کربلا میں ایک بچی کو تماتے لگیں گے آپ کو اجازت نہیں ملے گی آپ کے پازو کلم ہوں گے آنکھ میں تیر لگے گا ماہ علیہ یا علیہ